اسلام علیکم فرنڈز ڈالرز کمانا چاہ رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بہت ہی آسان سا کام بتانا ہے جو کہ کام آپ عام روٹین میں بھی کر رہے ہیں صرف آپ نے وہ کام کرنا ہے اور آپ کو ڈالرز ملیں گے گائز اس ویڈیو کے اندر میں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے ریپورٹ بھی آپ کو دکھائی ہے جو کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو دینی ہے تو اس ویڈیو کو مکمل ایک ایک سٹیپ دیکھنا ہے اپنے میٹرک میں آنے والا گریڈ لکھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنانے ہیں اگر ویڈیو کے سپیڈ آپ کو کم لگ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ کار لیجئے تاکہ آپ اس ویڈیو کو جلدی سے دیکھ پائیں اور اس ویڈیو کو مکمل اس لئے بھی دیکھنا ہے کہ لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے جب آپ ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ایک تو آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آتی دوسرا یہ لوگوں کے پاس نہیں پہنچتی سو گائز اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس آپ کی بھائی کی ویڈیو ہمیشہ پہنچتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک پیج زیا گیک پر دیکھ رہے ہیں دین آپ سمپلی فالو کر لیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی رہے آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کریں آپ نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے لیٹس بی بیک سو گائز اس کام کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کومن سینس کی اور پھر ضرورت پڑے گی فائیور کی فائیور کیا ہوتا ہے فائیور ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ بندہ بھی جاتا ہے جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بندہ بھی جاتا ہے جس نے کام کروانا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل میں ویڈیوز بنا رکھی ہیں آپ یہاں پہ اوپر جائیے آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ والی ویڈیو دیکھئے اس کے علاوہ یہ پوری پلیلسٹ بھی آپ دیکھ لیجئے ایک ایک سٹیپ کو فالو کریں گے جب آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو آرڈرز بھی آئیں گے آپ کو پیسے بھی ملیں گے اور وہ آپ کے ایک آنٹ میں ویڈڈرو بھی ہوگا محنت کرنی آپ نے ہے ابھی آپ کو میں کام سمجھاتا ہوں کام کیا ہے دیکھیں آپ جب کسی کی ویب سائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یار اس میں یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے اور جب آپ کسی کی موبائل اپلیکیشن کو جب انسٹال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں یہ فیچر ہونا چاہیے تھا وہ فیچر ہونا چاہیے تھا میں آپ کو اس کی ایک آسان سی اگزیمپل بتاتا ہوں جب آپ ایک کار خریدتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے فاغ لیمپس یہ ہونے چاہیے تھے اس کی جو فرنٹ ویل ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے تھا ریر ویل اس طرح کا ہونا چاہیے تھا یا اس کا بونٹ اس طرح ہونا چاہیے تھا اس کا کلر یہ ہونا چاہیے تھا تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے عام مشاہدے کی ہوتے ہیں اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں observe کرنا جب آپ نے چیزیں observe کی ہوتی ہیں تو آپ کو common sense آپ کی بتا دیتی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا تو guys آپ نے ایک گگ بنانی ہے گگ میں آپ نے لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ میں آپ کی ویب سائٹ کو ریویو کروں گا اس کے اوپر اپنی ٹیسٹنگ کروں گا اپنی مرضی کی جس طرح سے thumbnail میں لکھا ہوا تھا اور میں آپ کو feedback دوں گا میں آپ کو ایک report تیار کر کے دوں گا یہ اسی طرح ہے کہ میں آپ کے پاس اپنی گاڑی لے کے آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ گاڑی ٹھیک کس طرح سے ہو سکتی ہے آپ مجھے کچھ tips and tricks دیں کہ میں اس کو کس طرح سے better کر سکتا ہوں کس طرح سے اس کو میں accident سے بچا سکتا ہوں یا کس طرح سے اس کے اندر میں چیزیں install کروا ہوں جس سے اس کی look خراب نہ ہو اور یہ اچھی بھی لگے تو یہ عام سے میں example دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے understand کر جائیں so guys یہ ہو گیا آپ کا ایک gig اب یہ gig جب بندے بناتے ہیں then یہ rank کس طرح سے ہوتی ہے یہ طریقہ بتا دیتا ہوں اس کو rank کرنے کے لیے آپ نے جو اس کے links ہوتے ہیں وہ different social media پہ لگانے ہوتی ہیں سب سے best جو میں recommend کرتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو quora پہ لگائیں q u o r a آپ کے ادھر نظر بھی آ رہا ہے اس کے اوپر جب آپ linking کریں گے اس سوال کا جواب دیکھے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہاں سے click کر کے تو آپ کی جو gig ہے نا اس کو boost ملے گا so guys یہ دیکھیں اس بھائی نے یہ gig لگائی ہوئی ہے یہ gig آپ دیکھ لیجئے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور یہ کام کرنے کے کتنے لیتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے اس کا client کون ہے fiver ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں 30 ڈالر لوں گا اور آپ کے لیے یہی کام کروں گا 440 اس نے project کر لی ہے اور یہ کام موبائل پہ definitely ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ساری موبائل کی game ہے اس میں آپ کے پاس لیپٹوپ ہونا ضروری نہیں ہے بس آپ نے ایک دفعہ gig بنانی ہے اس کے علاوہ guys یہ دیکھ لیں یہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی game کھیلوں گا اور game کھیل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے improve کر سکتے ہیں so guys اگر آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے یہ بھی check کر لیجئے i will user test your website with a video feedback review یہ کہتا ہے میں آپ کی website چیک کروں گا آپ کے لیے ایک ویڈیو بناوں گا اس میں بتاؤں گا کہ یار یہاں پہ یہ چیز miss ہے یہاں پہ یہ چیز miss ہے اس کو ایسے کر لیں اس کو ویسے کر لیں تو suggestions دینی ہے بتانا ہے لوگوں کو صرف ٹھیک ہے اس طرح سے یہ نیچے چلتے جائے ابھی میں نے آپ کو آگے کام practically کر کے بھی سکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں i will review and test your website and give you my feedback یہ six project کر چکا ہے 10 ڈالر لیتا ہے اپنا اصل میں اس کے تھوڑی سی میں example دیتا ہوں یہ ہوتا کس طرح سے آپ نے تھوڑی سی الکی پھلکی roasting کرنی ہوتی ہے آپ نے تھوڑا سا بتانا ہے کہ بھئی آپ کی website میں یہ کمی ہے یہاں سے یہ اچھے ابھی میں چلتا ہوں اپنی website کی roasting کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کون سا issue ہے کہاں پہ اور اس کو کس طرح سے solve کیا جا سکتا ہے so guys یہ دیکھیں اب اس میں issues کیا ہیں issues as such اتنے نہیں ہیں ابھی میں نے اس کو roast کرنا ہے آپ لوگوں کو help کرنی ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا issue تو یہ ہے کہ یہ centered align ہونا چاہیے تھا یہاں پہ آنا چاہیے تھا اب اس کو میں accept کرتا ہوں تو یہ چلا گیا ہے اب دوبارہ میں ایک دفعہ refresh کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ آتا یا نہیں آتا تو یہ نہیں آتا تو اب آپ نے کیا لکھنا ہے آپ کا یہ جو cookies والا pop up ہو آتا وہ center میں ہونا چاہیے تھا وہ side پہ ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں آئے باقی اس کے functionality ٹھیک ہے پہلا issue solve ہو گیا ٹھیک ہے second آپ کو پتا ہے کہ لوگ اس کو center میں پسند کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کے buttons ہیں ان کو center میں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد guys یہ دیکھیں یہ جو line ہے یہ کوئی اتنا logic نہیں بنا رہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ i am ادھر ہونا چاہیے تھا یہ line نہیں ہونی چاہیے تھی اس کے علاوہ یہ دیکھیں i am zia zia geek یہ یہاں پہ ایک لفظ ہونا چاہیے تھا also known as کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں zia geek کے نام سے میرا اصل نام جو ہے وہ کہا ہے ziaullah یا مجھے لوگ zia کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جانا تھا ایک لفظ a ka تو آپ یہ suggestion list میں ڈال سکتے ہیں نیچے دیکھیں یہ جو symbol ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں بڑھتی بٹ میں نے use کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھائی use نہ کریں اما university graduate اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے grammatical mistakes دیکھنی ہے کیا issues ہیں یہ بتا دیں اس کو no more اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے نیچے جال جاتا ہے skills ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ animated ہونا چاہیے تھا مطلب positive criticism کرنا ہے اب یہاں پہ یہ جو picture لگی ہوئی یہ panda کی آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہاں پہ آپ کی اپنی picture ہونے چاہیے تھی کیونکہ اس سے آپ کی self branding ہوتی ہے تو میں نے فلال اس کے لگائی ہوئی ہے تو آپ report میں یہ کہہ سکتے تھے نیچے چلتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ ایک بڑا issue ہوا ہے اور وہ issue کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی picture ہی نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بھی picture ہے نیچے جائیں گے تو یہاں پہ بھی pictures ہیں یہ والا area جو ہے وہ کھا لی ہے تو یہ میری mistake ہے مجھے پتہ ہے for example میں آپ کا client ہوتا آپ نے مجھے یہ بتانا تھا کہ یہاں پہ بھی آپ کے ایک picture ہونے چاہیے ٹھیک ہے نیچے چلتے ہیں آپ دیکھیں یہ میں کیا کر سکتا ہوں میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے یہ see more ہے see more کے اوپر اگر click کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میرے project open ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اتنا time کیلیا دو سے تین second لیے تو یہ آگئے اب آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس صحیح آرہا ہے بلکل بترین ہے اس میں صحیح alignment ہوئی ہوئی ہے تو اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو roast کرنا ہے نا اب آپ نے تو اس کو کریں گے کیا اس کو لے جائیں گے موبائل میں اور دیکھیں گے کیا یہ موبائل میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں موبائل میں تھوڑا آسا یہ ساتھ ساتھ لگ رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی پیڈنگ زیادہ ہونی چاہیے تھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس آگیا بہترین ہے یہاں پہ آپ کا کریٹسزم نہیں بنتا یہ پکچر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آپ نے اس بندے کی سوشل میڈیا چیک کیجئے گا اب دیکھیں میرے سوشل میڈیا پہ تمام پہ نیو پکچر لگ چکی اور یہاں پہ ابھی پہ پرانی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے پکچر چینج کرنی ہے فیس بک کا ٹویٹر وغیرہ کا تو یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لینا ہے اب یہ بٹن پہ چیک کرنے کیا یہ فرنٹ اینڈ پہ کلک کیا تو کچھ چینج ہوا ہوا بلکل ٹھیک ہے بیک اینڈ پہ کلک کیا چینج ہوا ہوا بلکل ٹھیک ہے فل سٹیک پہ سارے آ جانے چاہیے سارے آگئے آگئے ٹھیک ہے ایک آمرس پہ چلتے ہیں دو آنے چاہیے آگئے ٹھیک ہے تو گائز یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کام اس طرح سے آپ نے ویب سائٹ کو کرتیسزم کرنا اینہ پوزیٹیو وے کہ اگلے بندے کو بورا بھی نہ لگے اور وہ اپنی ویب سائٹ کو بہترین بھی کر لیں اس کو امپروو بھی کر لیں اس کے علاوہ بھی آپ اس کے اوپر کئی کام کر سکتے ہیں آپ اس کے چیک کر سکتے ہیں کہ ریسپونس ٹائم کیا ہے اس کی ایسیو اینالائزر سے جا کے چیک کریں ایسیو اینالائزر آپ کو گوگل کا ایک ٹول ملتا آپ وہاں پہ جا کے اس ویب سائٹ کا لنک پیسٹ کریں وہ آپ کو بتایا کہ موبائل میں اتنی جلدی لوڈ ہو رہی ہے ڈیکسٹوپ میں اتنی جلدی لوڈ ہو رہی ہے تو آپ کو کافی چیزیں بتا دے گا ابھی میں نے آپ کو کروانی ہے ریپورٹ ایک ریپورٹ دکھاتا ہوں جب آپ کو ریپورٹ دیکھیں گے تو آپ ساری کہانی سمجھ جائیں گے میں نے ابھی آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ابھی میں اس کو سم اپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کسی بندے نے کسی کے ویب سائٹ کا کیا ہے ریویو اس کو بتایا کہ سب سے پہلے وہ بتا رہا ہے کہ میں نے فائر فوکس میں چیک کی اب آپ نے ڈیفرنٹ براؤزرز میں بھی چیک کرنا ہے میں نے ابھی کروم میں کیا فائر فوکس میں کریے گا مزیلا فائر فوکس میں جس کو مزیلا فائر فوکس کہتے اس میں کرنا ہے اس کے علاوہ مائکروسوفٹ ایج میں کرنا ہے جتنے بھی ہمارے پاس سفاری بغیرہ سب میں چیک کریں ویب سائٹ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیویگیشن میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ باگ گیا میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں وہاں پچھے سے خود پوز کار کے دیکھ لیجئے نیچے چلتے ہیں ڈیزائن میں وہ کہتا ہے آئی شوٹ تیار شوٹ بھی میں نے یہی بات بتا رہا ہے وہ بندہ بھی یہی بات بتا رہا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ امیج ہونے چاہیے تھی ٹھیک ہے نیچے چلتے ہیں یہ دیکھیں وہ کہہ رہا کہ یہ لائن جو ہے وہ سی دین نہیں ہے یہ تھوڑا سا اوپر چڑی ہوئی ہے یہ بالکل نیچے ہوئی ہے یہ بھی نیچے ہوئی ہے تو اس کو یہ والی چیز جو ہے وہ نیچے ہونے چاہیے تھی یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے وہ بات میں کر رہا ہوں ہوئی بات ہوئی کر رہا ہے تو یہ پیسے کمارا میں ابھی ہے اس کے پیسے بھی دکھا دیتا ہوں نیچے چلتے جائیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ سپیس کافی زیادہ یہ دیکھیں واقعی سپیس کافی زیادہ اس کو کام ہونا چاہیے یہ تھوڑی سی کام ہونے چاہیے یہ پروفیشنل والی جو لائن ہے یہ تھوڑی سی اوپر ہونے چاہیے تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچے چلتے ہیں یہ ایک کلائنٹ آپ کو اپنی ویب سیٹ دے گا یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اور آپ نے اس کو ایک رپورٹ بنا کے دینی ہے مائکروسوف ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ یا اس کو ویڈیو بنا دینی ہے اب یہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ leave only one of those button in the page and have it on the bottom of the page otherwise it feels rather pushy that they are after each text box یہاں پہ اس کا button کا بتا رہا ہے کہ تھوڑا سی اس کو set کر دیں نیچے جا کے دیکھتے ہیں the information should more be noticeable یہ جو information ہے یہ تھوڑی سی کم ہے تو کہہ رہا ہے یہ تھوڑا سا اس کو bold کریں تاکہ صحیح سے نظر آئے باقی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ اس نے موبائل میں بھی چیک کیا میں نے بتایا نا موبائل میں میں نے اس میں موبائل کر کے بھی دکھایا آپ کو تو موبائل میں دیکھ لیجی نیچے چلتے ہیں بس یہ تھوڑا سا ہی رہ گیا اب یہ تھوڑی سی alignment جو ہے اس کو سیدھا کرنا یہ کم کرنا بس یہی چیز ہے یہ report جو ہے وہ آپ کو میں نے دکھا دی ابھی دکھاتا ہوں یہ بندہ پیسے بھی کمارا رہا ہے یا نہیں ابھی میں اس کا نام چھپا رہا ہوں باٹھ یہ دیکھ لیں سولہ یہ order کھا چکا ہے فائی سٹار اس کے لگے ہوں میں ایک order ابھی بھی اس کا کیوں میں لگا ہوا ہے مطلب ایک بندہ ابھی بھی اس سے کام کروانا چاہ رہا ہے اور یہ اس کو time نے دے رہا جتنا بھی دی ہے یہ بندہ یہ تو تھا اسان سا کام جس کے اندر میں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے آپ اگلے بندے کی ویب سائٹ کا ٹیسٹ کر کے اپنی رائے دے کے پیسے کما سکتے ہیں اور یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہوتا ہے ایون میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دوں کہ میرے پاس جو بھی کلائنٹ آتا ہے وہ اپنا ڈیزائن تو شیئر کرتا ہی ہے ساتھ میں وہ مجھے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کچھ اڈیشن کرنا چاہیں یا کچھ چیز مائنس کرنا چاہیں تو آپ ہمیں بتائیں آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اپنے آئیڈیاز فلوٹ کریں تو یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا اچھے اچھے یہ جو پوزیٹیو کریٹیسیزم ہوتا یہ بھی بکتا ہے آپ کو بیچنا آنا چاہیے فائیور پہ جائیں اپ ورک پہ جائیں ہر جگہ پہ ٹرائے کریں محنت ضرور کریں باتوں سے کام نہیں بننا جب تک آپ محنت نہ کریں گے اور کسی کو پیسے دیں گے اور وہ یہ کہے گا کہ میں آپ کے پیسے ڈبل کر دوں گا وہ بھی نہیں ہوں گے محنت 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 آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کے لئے لائک کا بٹن بنا ہوا ہے آپ اس کو پریس کر دیجئے گا انہی باتوں کے ساتھ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ آپ کے پاس آپ کے پھائی کی ویڈیو میشہ پہنچتی رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک پیج زیا گیک پر دیکھ رہے ہیں دن آپ سمپلی فالو کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کریں انہی باتوں کے ساتھ آپ اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے زیا کو اپنی دعاوں میں بہت سا یاد رکھئے گا بلکہ پاکستان کا خیار رکھئے گا کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان زندہ بات